بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں نے اپنے گھر میں کھیر بنائی تھی زیادہ مقدار میں بنائی تھی میں نے اس لئے آپ کو لیے ایک ویڈیو بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ اب اس کو تیار کرنا ہے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے لیے دودھ بس کلو اس کو ایک ڈیکچی میں گرم ہونے کے لیے بوائل کرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے اس کو ہلک ہلکے چلاتے رہیں گے اس کے بعد میں نے لیے چاول اس کو دودھ میں بھگو کے رکھے تھے پہلے سے میں نے اور مشین میں گلینڈ کر کے رکھ دیا تھے اب ہمارا دودھ اُبلنے لگیا تھا تو اس میں ہم ایک ایک کپ کر کے یا ایک ایک چمچ کر کے اس میں دال کے مکس کرتے رہیں گے یہ دیکھیں میں ایک ایک چمچ کر کے دالنا اس میں اور ہلک ہلکے اس کو چلا رہا ہوں یاد رکھیں جب بھی آپ کھیر بنائیں تو اس کو پہلے اُبال آنے دیں اس کے بعد ہلکی آچ میں ہلکے ہلکے ملاتے رہے ہیں اس کو مش کرتے رہے ہیں یہ دیکھیں میں چاول کو اور دودھ کو جو میں نے بھگو کے رکھے تھے اور مشین میں گلین کر رکھے رکھا تھا تھوڑا سا یہ میں نے دس کلو لیا تھا تو دودھ اس میں میں نے دالا ایک کلو چاول اور دو کلو چینی ایڈ کریے اس میں اور اس کو ہلکے ہلکے چلاتے رہیں گے کم سے کم اس کو ہم ہلکی آچ میں کم سے کم ایک گھنٹہ پکائیں گے جب جا کے دیکھیں ایسی گاڑی ہونے لگے گی ابھی بھی تھوڑی اور گاڑی کریں گے تھوڑا سا دس منٹ اور چلائیں گے اس کو یہ دیکھیں ہمارے کھیر بلکل ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس کو اٹھائیں گے اپنے بول میں سرف کریں گے اس کو آپ اتنا پکائیں کہ دس کلو ہے دودھ تو اس کو کم سے کم پکتے پکتے یہ سات کلو میں آ جائے پھر جا کے گاڑی ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے دیکھیں ایک اپنے بول ریڈی کر دیا ہے اب دوسرے تھالوں میں بھی دال دیں گے ہم کیونکہ یہ زیادہ مقدار ہے یہ میں نے پانچ تھالوں میں ریڈی کر دیا ہے اب اس کے اوپر دالیں گے ہم کھویا کھویا آم بیکری سے مل جاتا ہے اس میں ہم تھوڑا تھوڑا کر کے پھلا دیں گے پھر اس کے بعد دوسرے تھالوں میں بھی پھلا دیں گے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نہ ہیں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اگر میری ویڈیو پسنے آئے تو ضرور لائک کرا کریں یہ دوسرے تھال میں بھی کھویا لگا دیں گے ہم میں نے پانچ تھالوں میں تھالوں میں بلکل ہیڈی کر کے لگا دیا ہے کھویا اب اس کے بعد ہم ایٹ کریں گے ڈرائے کوکنٹ ان سب تھالوں میں چھلک دیں گے تھوڑا تھوڑا اس کے بعد اس میں گارنیش کے لیے ہم تھوڑا سا اور ڈالیں گے ایٹ کریں گے یہ میں نے بادام کھوٹ کے رکھے تھے اب اس کو بھی اس میں ایٹ کر دیں گے ہم ضرور آپ یہ گھر میں ٹرائے کریں یہ ریسیپی بہت ہی ایزی ہے اس کے بعد دیکھیں میں نے چاندی کے ورک لگا ہے ان کے اوپر جو کھیر کی شان ہوتی ہے چاندی کے ورک ایسے کر کے میں نے سارے ڈشوں میں ریڈی کر کے لگا دیئے دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں ہمارے کھیر بلکل ریڈی ہو گئی لزیز اور اس کو کم سے کم دو گھنٹے کے لئے فریش میں رکھ دیں یہ جم جائے گی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ میں آپ کے لئے اچھے اچھی ویڈیو لاتا رہوں گا موسیقی 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 موسیقی